صدر ممنون حسین اور عارف علوی میں کیا فرق ہے؟ یہ عارف علوی نے خود ہی بتا دیا کہا صدر منتخب ہو گیا تو صرف طریق انصاف کا نہیں پورے ملک کا صدر بن کر دکھاؤں گا لوگوں کو با اختیار بنائیں گے پاکستان طریق انصاف کے صدارت امید واہ ڈاکٹر عارف علوی کی میڈیا سے گفتگو اس تا اس تا نتائج آنے لگیں گے کیونکہ بگاڑ ہے پرانا آگ بہت پرانی ہے اس کو بجھاتے بجھاتے ٹائم لگے گا اور پھر اس کو سرسبز کرنے میں پاکستان کو ٹائم لگے گا اگر صدر صدارت کی ذمہ داری ملی تو یقینا کسی ایک پارٹی کا ایک صوبے کا نہیں ہوں گا بلکہ سارے ملک کا بننے کی کوشش کروں گا آئینی دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے کام کروں گا چین سے مجھ سے بیٹھانی جاتا ہے ساری عمر رضی تحریک انصاف کے اندر دن راتے کرنا صبح اٹھنا رات کو دو دو وجہ گھر پہنچنا تو یہ یہ بیچینی جو ہے یہ اس مانہ کر کے مجھے آہ موٹیویٹ کرتی رہے گی کہ مصبت کام نون کانٹروورشل نون پارٹیسان کام پانی کی قلت سہت کے ادبار سے پریونشن یہ سٹنٹنگ کے ادبار سے خان صاحب نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ اپنی پہلی تقریر کے اندر وہ لے کر چلے ایک سٹھ فیصد سندھ کے اندر بچے سٹنٹڈ ہوتے ہیں جو ریکاور نہیں کر پاتے اسی طرح سے بڑے بڑے فگرز ہیں ہر صوبے کے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر انٹریسٹ لیا جا سکتا ہے پروفائل بڑھائے جا سکتا ہے